بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم آج میں آپ کو تھوڑا سا اپنا اپینین یا اپنا مشورہ یا سجیشن دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ فیلانسر ہیں اور فیلانسنگ کے دور پہ کمانا چاہ رہے ہیں تو ایک رستہ تو یہ ہے کہ اگر اس میں دو اپشن ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ اگر آپ فیلانسنگل ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی اور اور آپ کے پاس ایک اپوچنیٹی اس طرح سے ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر پہ کام کرتے ہیں جو ایٹ ہوم ایٹ ہوم اور اگر آپ مثال کے طور پہ انڈیویجیل ہیں اور آپ کے پاس کیا کہتے ہیں موقع ہے مثال کے طور پہ آپ کو آپ کا ایک روم ہے جس میں آپ آرام سے سکون سے کام کر سکتے ہیں تو آپ کا سانیاریو ڈیفرنٹ ہے دین ان سے کہ جو میریڈ ہیں اور جن کے پاس جو گھر پہ کام کرتے ہیں میریڈ ہیں اور افکورس ان کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے تو ذاتی بات ہے ان کے کام میں اور وہ بندہ جس کے جو میریڈ نہیں ہے اس کے کام میں تھوڑا سا ڈیفرنٹس رہتا ہے اگر کوئی بدنا میریڈ ہے تو جس میں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے میں ایک میریڈ بندہ ہوں اور میرے بچے بھی الحمدللہ اللہ کو زندگی دیایتی دے تو ان کے ساتھ جو گھر پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یا ایک سناریو اس طرح کا کریٹ ہوتا ہے کہ دیکھ کہ جیسے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کے اندر ظہاری بات ہے آپ کے بیگی ہے بچے ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ ڈسٹرپ نہیں کرتے لیکن آپ کا جو کام ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے ڈسٹرپ ڈسٹرپ اس سینس میں ہوتا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے الگ روم میں رہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے یعنی فرح آپ حالکہ فیملی کے ساتھ ہیں لیکن فیملی کے ساتھ رہنے کے بعد یہ آپ کا ایک سیپریٹ روم ہے آپ کا ایک روم ہے جس میں آپ الگ سے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں اوکے یہ آپ کا روم ہے لیکن سم ہاؤ آپ کو ایک ڈسٹرکشن رہے گی کہ انظہاری بات ہے گھر کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں کوئی مسائل ہوتے ہیں یا کوئی بچے کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کا جو کام ہے وہ ڈسٹرک ہوگا یعنی بڑھ جائے گا آپ کا ذہن جو ہے وہ یہاں رہے گا صحیح ہے یہ ان لوگوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ جو میریڈ ہیں اور جو وہ لوگ ہیں جو بھرے میریڈ ہیں لیکن ان کا اپنے سیپریٹ روم ہے گھر میں ایم ٹاکنگ آباؤ ایٹ ہوم اکی ایٹ ہوم تو اگر وہ گھر میں بھی ہیں تو بھی گھر کے اندر وہ لوگ جو کے فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں فیملی سے مراد یہ کہ جن کے بیوی بچے ہیں ان کے کام اور وہ بندہ جو سنگل ہے اور بھلے اس کے فیملی ہے لیکن افکر اس کے شادی نہیں تو اس کے ماباب ہیں تو اس صورت میں اس کو جو لیب لیڈیز ہیں یعنی اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی یعنی ایک اٹھارہ اندر سال کا رکھا ہے اس کے کام میں اس کی پرودکٹی ویڈی میں بہت فرق ہوگا تو پرودکٹی ویڈی تب ہی مل سکتی ہے آپ کو شادی صدہ ہو یا صدہ نا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ایک ایسا محول ہو جس میں آپ سکون سے ویڈ پیس آپ کام کر سکیں اور یہ بہت امپورڈنٹ ہے آپ کی پرودکٹی ویڈی سے کیمرا آؤٹپوٹ یعنی آپ کیا آؤٹپوٹ دیتے ہیں کیونکہ آؤٹپوٹ جو ہے اصل آؤٹپوٹ یہ ہے یعنی یہ دیکھیں یہ آپ کی اصل چیز ہے آؤٹپوٹ یعنی ریزلٹ جس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹ اب اگر آپ ظاہری واضح گھر پہ کام کر رہے ہیں تو گھر پہ کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آسانی ہو دی کہ آپ جب چاہیں کام کریں بچوں کے ساتھ رہیں یا آپ فیملی کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیں بچوں کے ساتھ کھیل لیں یا آپ بیسٹر ہیں تو چیز آپ امی ابو کے ساتھ اپنے فادر مدر کے ساتھ سسٹر برادر کے ساتھ آپ ٹائم سپین کریں لیکن ساری لیکن سب سے مہین مسئلہ سکون کی بہت زبردست ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گھر پہ کام کرتے ہیں اگر ان کو ہو سکتا ہے میری یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہو لیکن اموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے جس طرح کچھ فری لانسر نے مجھے ایڈ کیا سکائپ پہ اور اور ہمارے پاکستان کے معاشرے میں انڈیا کے بھی محول میں یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو لڑکی ہوتی ہے لیڈی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ ہی ہوتی ہے گھر پہ کام کرتی ہے تو ان کے پاس زیادہ چانسس ہوتا ہے تو سب کا اور جو میل ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر پاکستان میں جو سناریو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لڑکے مومن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اسائیمنٹ ملتے ہیں اگر وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں تو پھر تو ان کا بہت ہائی لیول لیکن اگر وہ اس میٹ طبقے سے ہیں تو ہوتا یہ کہ پھر وہ اپنے گھر پہ کام کرنی کوشش کرتے ہیں گھر پہ بیٹھتے ہیں سکون سے آلدھوں کے ان کے پاس بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہیں یا نہیں ہیں آپ کا پیشنز ہے یا نہیں آپ پیشن رہے یا نہیں دے رہے اگر آپ آوٹ پول ریزرڈ نہیں دے رہے تو پھر آپ کا کام کو فائدہ نہیں ہے اور آپ کو ریزرڈ کیا چاہیے دیکھیں ریزرڈ کے لیے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں ڈریبل کی اور ایوارز ڈاٹ کام کی اور مختلف سائٹس کی آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے سرچ کیا ایوارز ڈاٹ کام یا ایوارز ڈاٹ کام سائیے اب جس بندے نے کوئی بھی میں آپ کو ڈیزائن دکھاتا ہوں جس مثال کے طور پہ let's say let me open this one اوکی ایوارز 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 ویبسائٹ بنائی ہوگی do you really think کہ اس نے اس طرح بنائی ہوگی کہ اس کو ڈسٹریکشن بھی ہو رہی ہے اس کو اس بھی ہے اور جیسے ہم کسی ملٹائی نیشلز کمپنی میں کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں میں بہت کمپنی میں کام کیا ہے یہاں دبائی میں یا میں زیراکس میں کام کیا ہے جیفر براؤس میں کام کیا ہے بہت کمپنی میں کام کیا ہے پارٹ ٹائم بھی کیا ہے چھوٹی کمپنی بھی کیا ہے بڑی کمپنی بھی کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ دیزائن منایا ہوگا اس نے ہم ایک لفظ سمار کرتے ہیں ہڑا ہڑی یعنی شور شرابے میں اور ڈسٹرکشن میں کیا اس نے یہ ڈسٹرکشن میں کام کیا ہوگا یا پریشانی میں نہیں اس کو ایک ٹائم ملا ہوگا اس پہ ایک ماحول ملا ہوگا اس ماحول میں بیٹھ کے اس نے وہ کام کیا ہوگا اگر آپ کے گھر سنگل ہیں اس نوڈ اپ بیگ ایشو سنگل کا میں آپ کو پلس پانٹ بتا ہے اور میرٹ کے بھی میں آپ کو پلس پانس پانٹ دونوں بتا ہے تو سب سے مین چیز ہے آپ کا ریزولٹ آپ کا کہا مل رہا ہے آپ کہا آپ جا کے اس طرح کے ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں آپ کہاں سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایس ویری نیسیسری کہ آپ کوئی اپنا چاہے وہ گھر پہ ہوں آپ یا آپ اگر آپ گھر پہ ہیں آپ کا اپنا روم نہیں ہے آپ بیشلر ہیں آپ ساجی سلزا ہیں ایسی کہ آپ کے پاس ایسا 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 انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کنٹیونیس آٹ سے دس گھنٹے اس سپیسی فک انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے انہی سکون کے ساتھ کنٹیونیس کام کرتے رہی ہوتا یہ کہ جب بندہ فرانس ہوتا ہے تو اس کو ایک آسانی ہوتی ہے کبھی یوٹیوب دیکھ لیا کبھی فیس بک چاہیے ہوتا ہے آپ کو کچھ دس اپنے اوپر لگانے پڑیں گے مثال آپ نے رات کے دس بجے کام شروع کیا آپ نے کہا کہ میں صبح کے چار ایم تک صرف کام کروں گا نہ میں موی دیکھوں گا نہ میں فیس بک چیک کروں گا یعنی آپ اس میں سوری آپ کو صرف کام کرنا ہے اس کے لیے میرا آپ کو ایک مسورہ ہے ایک چھوڑی سی یوٹیلیٹی ہے جس کا نام ہے let می toggle یا toggle for desktop یہ ایک سوفٹیئر ہے بہت پیارا سوفٹیئر ہے جس میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو کام شروع کر رہے ہیں تو جہاں پر ایک چھوٹا سا یہ toggle action جنائیٹ کر رہا ہے toggle ایک سوفٹیئر جس میں آپ کام شروع کریں گے تو آپ اس کو بتا دیں گے میرا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اب تو وہ toggle جو ہے کوئی بھی ایسا سوفٹیئر جس میں آپ اپنے ٹائم کو سیف کر سکتے ہو اس میں آپ کی پروڈکٹیویٹی کا پتا چلے گا کہ آپ کتنے پروڈکٹیویٹی دکھا رہے ہیں اوکے which is very important now let's let's talk about یہ تو میں آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اگر ایک اچھا ماحول ہے چاہے وہ آپ شاری چھدہ ہیں سنگر ہے میریڈ ہیں آپ کے پاس ایک peace of mind کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اور کم سے کم آپ اپنے آپ کو بٹھانے ذہن میں کہ مجھے چھے گھنٹے صرف کام کرنا ہے چھے گھنٹے میں آپ کو چھے گھنٹے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا ریلکسی چاہیے میں اس کے لئے بتا رہا ہوں جو گھر پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹی وی دیکھنی ہے یا آپ کو فیس بک دیکھنا ہے یا آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو باہر جانا ہے آؤٹنگ پہ جانا ہے وارٹ ایلی آپ کو چھے گھنٹے کام مجھے کام کرنا ہے چھے گھنٹے تک تو چھے گھنٹے آپ کام کرنے کے بار بریک لیں تھوڑا سا بریک دینے کے بار آپ چاہیں تو اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو گوڈ اس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ جب آپ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 8 گھنٹے آپ جب کام کر لیں گے تو آپ کو آٹپوٹ نظر آئے گی اور وہ آٹپوٹ وہ کریم ٹائم آپ کو دینا ہے تب ہی آپ کو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کام کی صحیح ہے اس کے بعد پھر آپ 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے پھر آپ ادھو 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 ہو گئے آپ نے کام کے توجہ نہیں دی تو اس آؤٹپوٹ پھر آپ نے دوبارہ سے کوئی 4 گھنٹے پلس کر کے کام کر لیا تو آلدوں کے دیکھا جائے تو یہ 1 اور یہ 3 4 8 گھنٹے آپ نے دی لیکن یہ آپ نہیں لیے اس میں آپ دستریکٹ ہوئے ہیں یہاں پر چلے ہیں صحیح یہاں چلے ہیں صحیح یہاں پھر آپ کو دستریکشن ہو گئی پھر آپ یہاں چلے صحیح پھر یہاں کنٹیونسٹی کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا زبردست انوارمنٹ ہو چاہ وہ آپ کے روم میں آپ کا لگ سے ایک روم ہو اور یا اگر آپ کے پاس روم نہیں ہے تو کوئی ایسا پلیس ہو میرا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو سکون سے 6 سے 7 گھنٹے آپ آرام سے کام کر سکے اس کے بعد چاہیں تو میرا تو ایسا مسلم کیسی سے یہ مشورہ ہے کہ ہم خضور چیزوں کو موویز وغیرہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں ٹائم ویسٹنگ ہے اگر آپ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ریلکسیشن چاہیے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی دیکھیں کہ آؤٹپوٹ ریزول یا پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے یا پروڈکٹیوٹی پروڈکٹیوٹی سوری اگر ٹائپ ہو آگر کو ٹائپ اگر میں ابھی سے سوری کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں لیکن یہاں پہ جو سنگل لوگ ہیں جو گھر پہ جنگ ایک روم ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا پلس اس کے بعد پھر ایک کام کا ٹیمپو بنتا کام کرتے ہیں اور لیکن جو لوگ میریڈ ہیں تو یعنی ان کے لئے سب سے بڑا پرویلم گھر کے اندر کام کرنے کا یہ ہے کہ اگر جن کے پاس جو گھر پہ کام کر رہے ہیں اگر ان کی ما شاء اللہ کوئی اولاد بھی ہے ہے تو ایلٹی ایلٹی آپ کا مائنڈ اس طرف جائے گا جس سے آپ کا کام ڈس ٹیٹ ہو گا آپ کے آوٹ پوٹ وہ نہیں کلے گی جو نکلنی چاہیے اوکی اور آپ پھر وہ اتنا کمان نہیں سکیں گے جتنا آپ کما سکتے ہیں آپ کے مائنڈ میں ہزار آئیڈی ہوں گے بٹ آپ اس کو ایجیکیوٹ نہیں کر سکتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک یہ پیس والا مائنڈ والا کوئی کوئی جگہ ہو جہاں آپ کام کر سکیں اور کوئی دسٹیکشن نہ ہو لیکن جو میرٹ کا پرس ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوسیول ہو سکے تو اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر پہ کام کریں یا فریلانسر کام کریں گھر پہ کام کرنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ فریلانسر کام کر رہے ہیں آپ کوئی پرابرم نہیں جب جائے کام کریں جب رینٹ آن آفیس آر سورٹ آف ہاؤس ایک چھوٹا سا گھر لینے کرائے پہ یا ایک آفیس لینے کرائے پہ جس میں اس نور نیسیسری کہ آپ کے پاس بہت سارا ستاف ہو جب آپ سکون کے ساتھ کام کر سکیں اور اگر آپ کو انٹر نہیں ملتی ہے یہ اب میں آم ٹاکن آوٹ بیش اور یہ آم ٹاکن آباوٹ آل سیکشن یہ پورا سیکشن ہے میرا یہ ان کے لیے ہے کہ یہ سیکشن میرا سارا ان کے لیے ہے جو دے آر ویل ان ڈیزائن اور ان دیولپن جو کہ آل دیزائنر ہیں اچھ دیولپر ہیں جو کہ ایوریج دیزائنر ہیں میری پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا آیا تھا ایوریج اور بگنر اور آئی لیول کے تو اگر آپ دیزائنر ہیں بگنر تو یہ ان کے لیے ہے صحیح تو انوائرمنٹ بہت ضروری ہے تو جو سنگل پرسن ہیں جن کی ایج اتنی نہیں ہے جو ٹوئنٹی ایرز اول ہیں ایرز 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 ان کو انٹینی مل جاتی ہے انٹینی مراد یہ کہ اگر آپ کمپنی کہتی صحیح ہمارے پاس آجائیں اور ہم آپ کو سیکھ نے کا موقع بہت ملے گا تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ فوراں سے جوائن کر لیں چاہے وہ آٹھ گھنٹے کی جوپ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لس آف انوائرمنٹ 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 کمار سیکھنے کا بہت موقع ملے گا ان ایکسپلورنگ ٹھنگ سوشل آپ کی لائف بنے گی اب ایک سوشل آپ ہوں گے آئیڈیا ملے گے پھر آپ کے لنکس بن تے وہاں پہ اس کمپنی میں جیسے کوئی کسی بندے نے آپ کا کام دیکھ میریڈ لوگوں کے لی بھی لیکن چونکہ ایک بندہ جب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بندہ لمبے عرصے تک ریزائننگ کی فیڈ میں رہتا ہے تو وہ ایک نیا شروع میں تو جاب کرتا پھر ایک پوائنٹ پر آگے کہ کہ اپنا کام شروع کروں اپنا سپیس اور جس میں آپ سکون سے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو گھر کے اندر جس سامرک آپ کو ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ چھوڑا سا ایک آفیس لینے چھوڑا سا رینڈ پہ اور وہاں پر آپ کام شروع کریں جس آپ بہتر کنیکشن آپ کنیکشن بہتر کنیکشن آپ کنیکشن کنیکشن جس ایسی جگہ پہ آفیس مل جاتا ہے جہاں پر بزنیس ہے جہاں پر ایک مارکیٹ ہے تو گھر پہ کام کرنے کے سنگل پلس پوائنٹ مائنس پیٹ میں نے آپ کو بتا دیئے میریڈ ہیں گھر پہ کام کرنے تو پلس مائنس پیٹ بتا دیئے آپ میں نے آپ مشورہ بھی دے دیا کہ کم 6 گھنٹ آپ کو کنٹیوز کام کرنا ہے آپ کو کام تو دس بارہ گھنٹے کرنا پڑے گا جو آپ کام کرتے ہیں لہن کو بھی دیتا ہے لیکن اس دنیا کو اللہ نے دول اسباب بنایا ہے تو میرا مسئولہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی مین چیز ہے پروڈکٹیوٹی اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ گھر کے اندر وہ پروڈکٹیوٹی دے پا رہے ہیں اگر دے لیکن اگر آپ اپنا ایک چھوڑا سا آفس یا اپنا چھوڑا سا ایک دوسرا گھر رومز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے جو کرنگ پر لوگ دیتے ہیں تین ہزار چار ہزار پاندار چھ ہزار ہزار مہینے کے حساب سے تو آپ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ گھر سے ایک اگزامپل دیا ہنڈر اگزامپل سب سے دیا اگر اگر ہزار اگر 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 دیتے ہیں ہزار ہزار دو بنایا ہوا دیکھیں یہاں پر دو قسم دینار ہوتے ایک دینار ہوتا جو فن پیشن آتا ہے کام کرنے میں جو انجوا کرتا ہے لوگوز بنانا نئی چیز ایکسپلور کرنا اب اس کے پیچھے دو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں جو چیز مثال کا طور پہ اب میں دوسرے سیکشن کے ادھر رہا دوں جو کریٹیویٹی ہے وہ ایک ہوتی ہے گاڈ گفٹیٹ گاڈ گفٹیٹ آپ بہت محنت کر رہے ہو آپ اس جیول کے گاڈ گفٹیٹ کریٹیویٹ بہت یعنی سو میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کریٹیویٹ ہوتا ہے یعنی گاڈ گفٹیٹ کریٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی ریفرنس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح فور اگر کسی نے یہ ڈیزائن بنایا ہوگا تو اگر وہ گفٹیٹ ہے تو اس کو ضرورت پڑی گی اس چیز کی بیٹ کے اگزامپل دیکھے اس نے سٹارٹ کیا ہوگا اور کر لیا ہوگا لیکن یہ صرف ایک سے دو پرسنٹ ہنڈیڈ میں سے چانس ہوتا ہے جس نے پرسنٹ یقی ریفرنس دیکھتا ہوں پھر اس کو ڈراؤ کرتا ہوں پر پر اگر اس کلینڈ کی ڈیمان ہیٹلائنٹ مجھے اچھے پیسے دے رہا ہے تو میں اس طرح کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا ایک لوگو بناوں جو بھی یونیک ہو کلپ آٹ نہ ہو ویکٹر ہو سارے چیزیں اس کے اندر ہو تو افکرس اگر آپ کریٹیویٹی چاہ رہے ہیں تو جس کی گاڈ گفٹیٹ کریٹیویٹی وہ تو سو میں سے کوئی ایک پرسنڈ ہوگا باقی اس ٹرگائی ورکنگ ہارٹ سے بھی آپ کی کریٹیویٹی میں فرق ہوتا ہے آپ کے اندر کام کی صلاحیت بڑتی ہے آپ کوشش کر تو اچھا کام کریں اگر آپ کا کام بہت اچھا ہے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت کام ملے گا آپ کو بہت کام ملے گا آپ کے پاس اتنا کام ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کسی اور چیز کا آپ اس میں اتنا بھیجی رہیں گے تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے again کہ you should have a space where you can easily work okay peace of mind کے ساتھ آپ کو کام ہو رہا ہو چھے گھنٹے کنڈوشن کرے آپ کو کم سے کم جو کام کرنا ہوگا وہ توٹر آپ کو کام کرنا ہوگا آر سے دس گھنٹے پر دے یہ آپ کے لئے ضروری ہے if you want to earn some serious money اور یہ آر سے دس گھنٹے وہ گھنٹے ہیں جو صرف کام ہو only work I mean کھانا کھائیں آپ اور اذا مسلم کے ایسے سے نماز پڑھیں اور جب ہم نماز پڑھ کے عامال کر کے کام کریں گے تو اس میں اور بگر عامال کے کام میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ میرا اپنا پرسن ایکسپریئنس ہے بیراج تو working hard is very necessary اور دوسری بات یہ کہ عمومن لڑکے کہتے ہیں اس کے لئے بھی میں الگ ویڈیو بنائی ہے میں نے کہ یار میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیکن جب میں کام دیتا ہوں لوگوں کے تو میری حمد جواب دے آتی ہے اور میں آگے کنٹینی کام نہیں کر سکتا تو ان کے لئے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل نہ گھو رہے ہیں اور محنت کرتے رہے ہیں جد و جہد کرتے رہے ہیں محنت کرنا جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے ریزلٹ کا دینا یہ میرے رب کا کام ہے جد و جہد محنت کریں وہ ہمارے ایک بڑے مثال دیتے ہیں کہ چور اگر چوری کی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت بھی ضائع نہیں ہوتی تو جب ہم ایک ایسی چیز کی محنت کریں گے جو کہ حلال ہے اور ہم سٹگر کریں گے تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے تو we should work very hard اور ہمیں try کرنا ہے پھر try کرنا ہے پھر try کرنا ہے ہم کبھی اچھا بنائیں گے کبھی برا بنائیں گے کبھی ایک چیز صحیح ہوگی کبھی غلط ہوگی but we should work very hard صحیح ہے ابھی دیکھیں کسی نے بنایا اس نے اب یہ after fact کے اندر یا تھی specific software کے اندر یا flash کے اندر اس نے یہ animation یہ gift animation کے اندر اس نے دکھایا گی یہ how it will work یہ کیسے کام کرے گا اوکے تو یہ جتنا کام بھی ہوا ہے تو ایم ڈیم شور کہ ان کو اتنا ایسا atmosphere ایسا environment ملا ہوگا تب ہی انہیں کام کیا ہوگا otherwise اگر آپ کے پاس وہ environment ایسا atmosphere نہیں ہے تو آپ کتنے بڑے creative ہوں کہ آپ کو اپنے پر کتنا بھی بڑا confidence ہو اگر آپ کے پاس وہ mahal یا وہ آپ کو space نہیں ملتا تو میں آپ کو دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ partial کام کریں گے یعنی وہی ایک گھنڈہ کام کر لیا پھر دو گھنڈے سو گئے پھر دو گھنڈے آرام کر لیا پھر تین گھنڈے کام کیا پھر ایک گھنڈے آر اس طرح وہ output نہیں نکلتی یہ میرا اپنا personal experience ہے تو ان کے لیے جو کہ freelancer ہیں اور گھر پہ میں گھر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ ویڈیو صرف ان کے لیے ہے کہ جو گھر پہ کام کرنے کو کہتے ہیں تو میرا ان کے لیے مشہور ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے انڈین بھائی ہے اوکے اس نیم اس نیم پارش کتری شکریہ مرم اس نیم اس کے لیے اس نیم آرام کریں اس نیم بھی اس نیم کسید اوکے ایم اس سوٹتا ہوتا اپ ہے یا تو یہ کوئی وہ اپ ہے let me check what he wrote in دیکھیں اپ ہے 3D TVI project totally love this project stay tuned with more views یہ ایک اپ ہے اپ میں اور ویب سیٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے آج کل ویب سیٹ بھی اپس کے ہی طریقے سے بن رہی ہے تو یہ تو کالک بات ہے کہ آپ کو کیسے بنانا ہے but this is very very important that you should have آپ کے پاس ایک ایسی جگہ یا اٹموسفر ہونا چاہیے اور نہیں بھی ہے تو بھی آپ کے پاس سکون والا ماحول ہونا چاہیے جس میں آپ 6 سے 6 گھنٹے کم سے کم کام کر کے پھر تھوڑا ریلیکس لیں پاس لیں تھوڑا بریک لیں پھر دوبارہ کام کریں لیکن total 8 سے 10 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا سکون کے ساتھ آپ کو اپنا 100% لینا پڑے گا چاہے آپ اس 100% میں اس کچھ سیکھ رہے ہیں چاہے آپ اس 100% میں کچھ بنا رہے ہیں کچھ ایکسپور کر رہے ہیں کچھ ریسرچ کر رہے ہیں بٹ آپ کے پاس آر سے 10 گھنٹے پر ڈے بہت ضروری ہیں this is my personal experience اور چھوڑے سے آپ ایسا کر کے دیکھیں اگر آپ کے پاس already اتنا ٹائم ہے تو which is good اور نہیں ہے تو پریس آپ کوشش کریں سب سے best opinion تو میرے لئے یہ ہوگا کہ آپ کوشش کر کے ایک office لے لیں یا ایک چھوٹا سا house لینے کمرہ لینے روم لینے اس روم کے اندر آپ آرام سے بیٹھ کے کام کریں تو آپ کی destruction نہیں ہوگی اور اس میں پھر آپ facebook اور چیزوں پر مت کیوں کہ اگر facebook کا مقصد یہ ہے کہ wasting of your time accept کہ آپ اس کے through کوئی اپنی social media کوئی social media کے ذریعہ اپنی website کو یا اپنی کسی specific field کو split کر رہے ہیں پھیلارہ ہیں تو وہ تو الگ چیز ہے لیکن facebook میں جب آپ facebook میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت بڑا trend ہے facebook کا لوگ جاتے ہیں اس پر time کا پتہ لیتا تو جس کی ایسے investing of time ہے تو i certainly recommend those people کہ جو they want to learn they want to earn this is very important that you should have your own premises and you should have a peace of mind and you should keep in your mind that at least you have to give like 8 to 10 hours per day and those 8 to 8 8 to 10 hours should be your hundred percent from your end i mean nobody can produce hundred percent but at least you can say yourself کہ ہاں یار میں نے hundred percent کام کیا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے instead of آپ گھر پہ پارشل کام کریں ٹکڑو ٹکڑو میں کام کریں but if you are satisfied with those terms also then it's okay it's up to you but this is my personal experience so guys stay tuned with me please subscribe in my youtube and please tell me which video do you want to see because میں ویڈیو جب بناتا ہوتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہو رہوتا بہت دفعہ کہ میں کس طور پر بنا ہوں کبھی میں کوشش کھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک یہ بتاؤں کہ how to make a ویب سائٹ تو میں ویب سائٹ بنانا شروع کروں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز اپنے لیے میں نے جب کام شروع کیا تو محلی میں نے رسنڈی کچھ پوجیکٹس کی ہیں تو میں نے ان پوجیکٹس کو کس طرح کیا ہے اس میں ایک پوجیکٹ کی میں نے پانچ اپیسوٹ کے اندر میں نے وہ ویڈیو بنائی جس کو میں جلدی لانچ کروں گا but I need your maximum subscription آپ جتنا مجھے سبسکرائب کریں گے مجھے مجھے اور آسانی ہوگی مجھے اور ایک حوصلہ ملے گا تو I will share my thoughts and not only thoughts of course میں ابھی تک تو آپ صرف tips ہی دیکھ رہے ہیں tips and advices but of course اب میں how to section پر ہوں گا how to make a logo how to make a website how to make a responsive website how to make a bootstrap website how to make a brochures logos business cards what should be the size of business card what is breeding sizes so and so for lots of things are there so if you are a graphic designer then you should this is my personal request that you should stay tuned with me and then we will go further inshaallah thank you so much for watching my video thank you